ایک سعودی عرب اس کتاب پر اور سعودی عرب کے قانون میں یہ بھی ریٹن میں لکھا ہوا ہے اب کا مجھے پتہ نہیں آٹھ دس سال پہلے تک تو یہ تھا کہ اگر فقہ حنبلی میں حل موجود نہ ہو تو پھر فقہ حنفی سے لیا جائے گا یہ جو شیخ شریم ہے نا امام حرم انہوں نے فقہ حنفی میں پی ایش ڈی کیے خود تو یہ حنبلی ہیں لیکن فقہ حنفی میں انہوں نے پی ایش ڈی کیے تو سعودی عرب میں اگر آپ فقہ حنبلی نہیں پڑتے تو آپ کسی اونچی پوسٹ پہ جائے ہی نہیں سکتے سمجھ رہے ہیں وہاں پڑھنا ضروری یہ ہے تو وہاں کا جو سرکاری مذہب ہے ابھی جو بادشاہ گزرے ہیں سعودی عرب کے شاہ عبداللہ گزرے ہیں کون سے جن کا انتقال ہو گیا انہوں نے باقاعدہ آناؤنسمنٹ کی تھی اعلان کیا تھا کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں یہ آٹھ دس سال پرانی بات ہے باقاعدہ آناؤنسمنٹ ہوئی تھی ان کی طرف سے سرکاری سطح پہ کہ ہمارا جو مذہب ہے جو سعودی عرب میں رائج ہے وہ فقہ حملی ہے یہ اناؤنسمنٹ باقاعدہ ہوئی تھی تو میں نے خود سعودی عرب میں حرم میں وہاں کے علماء کے فقہی مجالس اٹینڈ کی ہیں ایک تو ہوتا ہے نا قرآن و سنت پہ درست تفسیر جیسے بھی ہمارا یہ درست چل رہا ہے ایک ہوتا ہے جو لوہ پڑھایا جاتا ہے نا تو میں نے خود حرم میں بیت اللہ کے سامنے درست اٹینڈ کی ہیں فقہ حملی کی کتابیں بقاعدہ پڑھائی جا رہی ہیں وہاں پہ سمجھ رہے ہیں تو ہاں بعض چیزوں میں فقہ حملی سے خروج کرتے ہیں تو وہ تو ہم بھی بعض چیزوں میں فقہ انفی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ تو اصول اور آداب ہر مسلک میں ہوتے ہیں کہ کن چیزوں میں آپ جو ہے وہ جو ہے وہ آپ مسلک سے خروج اختیار کر سکتے ہیں باقی فقہ حملی رائج ہے اور وہ خلاف فقہ حنفی کے بھی نہیں ہیں یہ جو امام شیبی ہیں جو جن کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی آئیں ان کے قبیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی ظالم ہوگا جو تم سے بیت اللہ کی چابی آئیں لے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک انہی کے خاندان میں بیت اللہ کی چابی آئیں نبی کے دور سے اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس لوگ امام مہدی امام مہدی علیہ السلام کے لئے لوگ امانتیں رکھواتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک بیت اللہ کی چابیاں انہی کے پاس رہیں گے جو لے گا ان سے تو ظالم ہوگا تو اس میں علماء کہتے ہیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ کوئی اور قبیلہ قیامت تک رہے نہ رہے یہ قبیلہ بہرحال رہے گا تو اب بہت سے لوگوں نے ماضی میں اس قبیلے کے پاس امانتیں رکھوائی ہیں پیسے رکھوائے ہیں زیورات رکھوائے ہیں کہ آپ نے اس وقت تک آپ کے قبیلے نے رہنا ہے جب حضرت مہدی آئیں گے تو یہ امانتیں آپ ان کے سپرت کر دینا تو ابھی بھی جن کے ہاتھ میں اور میرے لئے یہ سعادت کہ میں شو مارنے کا عادی نہیں ہوں وہ میں نے ویڈیو کلپ بھی نہیں بنایا اس کا جب مجھے بیت اللہ کا غلاف پیش کیا گیا تھا ان کی طرف سے تو وہ جنہوں نے پیش کیا انہوں نے کلپ بنا کے یوٹیوب پر ڈالا لیکن میں نے اپنے چینل سے ابھی تک وہ ویڈیو کلپ نہیں ڈالا لیکن اب بات چل پڑی تو میں بتاتا ہوں ان کی طرف سے جو بیت اللہ کی چابی ہیں جن کے پاس ہیں مجھے الحمدللہ باقاعدہ بیت اللہ کا غلاف حدیعہ کے طور پر پیش کی ہے اور وہ ہنفی ہیں اس لئے نہیں انہوں نے دیا کہ وہ ہنفی اسلام میں ہنفی شافی کی بیس پر پروٹوکول نہیں ہیں میں تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب والے وہ مذاہبِ عربہ کو نہیں مانتے چاروں فقہ کو نہیں مانتے جو ان فقہ کو فالو کرتا ان کو غلط سمجھتے ہیں تو یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے وہ چاروں فقہ کو مانتے ہیں چاروں فقہ کے فالوورز وہاں پہ بڑی بڑی پوسٹوں پر موجود ہیں مدینہ یونیورسٹی کے جو ابھی پرنسپل تھے چند سال پہلے تک وہ ہنفی تھے انہوں نے کوئی سعودیہ کی پولیسی کے خلاف کوئی بیان دے دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو معذول کر دیا اس بیس پر نہیں کہ یہ ہنفی ہیں بلکہ اس بیس پر انہوں نے سعودی حکومت کی پولیسی کے خلاف بیان دے دیا تھا تو وہاں یہ فرق نہیں ہے کہ آپ ہنفی ہو یا شافی ہو یا ہنفی ہو یا مالکی ہو مالکی ہو یا حمل یہ مسائل کہاں ہیں ہمارے ہاں ہیں کہ جو فقہ انفی کو فالو کر رہا ہے وہ اندھا مقلد ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں یہ وہاں اہلِ حدیث بھی ہیں اور اچھی پوسٹوں پر ہیں تو یہ فرقواریت یہ عذاب یہاں پر ہے اہلِ حدیث بھی وہاں بہتی اچھی پوسٹوں پر ہیں لیکن سعودی عرب کا جو سرکاری مذہب ہے وہ بہرحال فقہ حمبلی ہے اور علماء حرم وہ بھی حمبلی فقہ کو فالو کرتے ہیں میں نے تو ان کی تحریریں پڑھی ہیں اہمہ حرم کی کہ انہوں نے بقاعدہ ریٹن میں لکھا ہے کہ ہم فقہ حمبلی کو فالو کرتے ہیں اور سعودی عرب میں جو انقلاب آیا محمد ابن عبدالوحاب جن کی وجہ سے دنیا ان کو وحابی کہتی ہے نا محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی تو اببا کی تکھاتے میں ڈال کے وحابی کہنا شروع کر دیا محمد ابن عبدالوحاب جو ہے جن کو سارے عرب فالو کرتے ہیں ان کے جو بیٹے ہیں نا انہوں نے اپنے والد کی عقائد بیان کی ہیں اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم فقہ حمبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے پانچوہ کوئی مسلک نہیں نکالا اور محمد ابن عبدالوحاب میرے پاس یہ سارے تحرین سبوت کے ساتھ موجود ہیں چونکہ یہ سوال تو اچانک آ گیا نا تو ان کے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں ان سے کسی نے سوال پوچھا محمد ابن عبدالوحاب سے حرم میں کہ کیا آپ نے کوئی پانچوہ مسلک نکالا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی پانچوہ مسلک نہیں نکالا اہل سنت والجماعت کے جو چار مقاتب فکر ہیں ہنفی مالکی شافی حمبلی ہم انہی کو فالو کرتے ہیں آئی بات سمجھ میں اور اس میں ہم فقہ حمبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم ان تینوں کو چاروں کو بھرک سمجھتے ہیں یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد عبدالوحاب کے ان کے فتاوہ میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقتدہ اور رہبر سمجھتے ہیں مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتوہ دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ تین طلاق کا مسئلہ چونکہ چاروں فقہ کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا ہے نہیں آری بات سمجھ میں تو یہ محمد ابن عبدالوحاب کبھی بیان میں نے بیان کیا آپ کو جو میرے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہے نہیں تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں آ جائے گا آج کل تو گوگل پہ لکھو بہت سے چیزیں نکل آتی ہیں تو یہ الفاظ نیٹ پہ سرچ کریں وَلَا نُنْكِرُوا أَحَدًا مَنْ قَلَّدَ أَحَدًا مِّنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَا کہ ان چاروں یہ محمد بن عبدالوحاب کا بیان ہے رحمہ اللہ کہ ہم کسی ایسے شخص پر رد نہیں کرتے جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے یہ نیٹ پہ گوگل پہ آپ الفاظ لکھ لیں لَا نُنْكِرُوا أَحَدًا مَنْ قَلَّدَ أَحَدًا مِّنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَ گوگل پہ لکھیں گے یہ ان کی ورڈنگ انشاءاللہ آ جائے گی تو اور یہ بھی ہو سکتا نہیں آئے تو مزید ریسرچ کریں آپ مزید تحقیق کریں کیونکہ بعض دفعہ یہ الفاظ کسی اور کے بھی کہے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی اور کے نام سے آ جائے گی پھر وہ تو تو محمد بن عبدالوحاب وہ بھی ہمبلی تھے ان کے بیٹے نے تو بغیدر کتاب لکھی ہے کہ جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے تقلید کے الفاظ ہیں ہم اس پر رد نہیں کرتے اور ہم فقہ ہمبلی کو فالو کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عرب لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں تو انہوں نے کہا ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کے قول کو رد کر دیتے ہیں پھر انہوں نے تین طلاقی مثال بھی دیئے سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں یہ ہے ہاں لوگ یہ ایک اکثر کہتے ہیں کہ وہ تو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں تو بھائی فقہ ہمبلی کو فالو کرنا قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے سمجھ رہے ہیں ایک عرب عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ دلیل کو فالو کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ نے جو قانون نافذ کیا ہے کہ فقہ ہمبلی پر فتوہ دیا جائے گا دلیل کو فالو کیوں نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ امام احمد انہمبل نے دلیل کو فالو نہیں کیا تھا بھائی دلائل تو چاروں نے دلیل کو فالو کیا ہے لیکن جب ان کے فالو کرنے کے بعد ان کا اختلاف ہوا تو کسی ایک کو تو ترشید دینی پڑے گی نا یا تو آپ جج پہ چھوڑ دیں تو جج میں تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں وہ کبھی کسی چیز کو ترشید دے دے گا کبھی کسی چیز کبھی اس کا اپنا مفاد بھی ہوگا تو قانون کے ایک دائرہ کار میں لانا پڑتا ہے کسی کو ہاں بہت سے سعودی عرب کی عدالت کے فیصلے ہیں جس میں بہت سے تو نہیں کہوں گا بعض فیصلوں میں انہوں نے فقہ ہمبلی سے خروج کیا ہے وہ زمانے کے لحاظ سے ضرورت کے لحاظ سے تو وہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہم نے بھی بعض فتاوہ ایسے ہیں ہمارے مدارس سے دیے جاتے ہیں جس میں فقہ ہنفی سے خروج کیا ہے فقہ ہنفی کو اس میں چھوڑا ہے انہیں لیکن بالکل ہم کہتے ہیں آزاد ہو جاؤ تو پھر قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے آپ اگر خود سے ہر آدمی کو تحقیق کی اجازت دیں گے اور پیچیدہ مسائل میں جن میں علماء کا اختلاف ہے تو پھر تو یہ فرقواریت اتنی بڑے گی ہر آدمی ایک نیا فتوہ لارہا ہے آپ دیکھنو نا طلاق کوئی دے کر آئے ادھر جاؤ تو ادھر سے الگ فتوہ مل رہا ہے ادھر جاؤ تو ادھر سے الگ فتوہ مل رہا ہے اس کی قرآن حدیث کی تحقیق اللہ کے اس کی تحقیق غامدی صاحب کے پاس چلے جاؤ گے وہ بالکل ہی ایک مارکٹ میں قرآن حدیث کی روشنی میں نئی تحقیق لے کر آ رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تحقیق غلط ہوتی ہے لیکن عامی آدمی کو غلط لگتی نہیں ہے وہ بات ہے عامی آدمی کی وہ کیا کرے گا تو اس کو پابند بنانا پڑتا ہے کسی ایک فقہ کا